اسلام علیکم بہت شکریہ میرے چینل پر آنے کے لیے میران اللہ کمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم جانے گے جو دوست سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے جو پیپر ہیں وہ جرمن کے اندر چینج ہو جائیں گے اور دوسرے جو پیپر ہمارے پاس ہیں چینج ہونے کے بعد کیا وہ ویلڈ رہیں گے یا نہیں رہیں گے تو یہ بہت سارے سوال لوگوں کے ذہن میں ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے ایک دوست جو مالٹا کے اندر ہے وہ کہہ رہا تھا کہ میں اگر جاتا ہوں یہ جو پیپر ہیں مالٹا کے مجھے ملے ہیں یہ میں جرمن کے اندر چینج کرواتا ہوں جو جوپ ہے وہ ڈلیوری کی میں کرنا چاہتا ہوں وہاں پر یا کوئی بھی جوپ لگا لے تو وہ وہاں پر چینج ہونے کے بعد یہ پیپر ویلڈ رہیں گے یا نہیں رہیں گے دیکھیں میں آپ لوگوں کو پچھلی ساری ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے پیپر چینج کروانے ہیں اور کیا آپ کو وہاں پر مسئلہ پیش آئے گا اور کون سی جوب آپ نے کرنی ہے تو آپ کے پیپر چینج ہوں گے تو اس بارے میں میں بات نہیں کروں گا اگر جس نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی وہ ویڈیو دیکھ لیں آج ہم بات کریں گے کہ آپ لوگوں کے ذہن میں جو بات آتی ہے کہ یہ ویلڈ پیپر رہیں گے یا نہیں رہیں گے جب ہمیں کارتا سجور مل جاتی ہے اٹلی کے اندر اسے ان لی میتاتو یا لونگو پیریدو جو سجور ملتی ہے جسے ہم کارتا سجور کہتے ہیں یو ای کی وہ پورے یورپ کے اندر ویلڈ ہوتی ہے کچھ کنٹریز ہیں جو چینج نہیں کرتی لیکن زیادہ تر چینج کرتی ہے جرمن فرانس یا ایسی کنٹری جو ہوتی ہے جن میں ہم جانا چاہتے ہیں وہ چینج کر دیتے ہیں تو یہ پہلے ان لی میتاتو اس کے اوپر ڈیٹ نہیں ہوتی تھی بعد میں حکومت تبدیل ہوئی انہوں نے ڈیٹ ڈالنا شروع کر دی کیونکہ ان لی میتاتو جو ہوتی ہے وہ ڈیٹ اکسپائیڈ نہیں ہوتی تو لوگ جو ہیں وہ اپنی تصویت چینج نہیں کرواتے اپنا کدشو نہیں کرواتے کوئی چیز شو نہیں کرواتے تو اس لیے حکومت نے اس کی جو ڈیٹ ہے وہ رکھ دی یعنی کہ دس سال ویلڈ رہے گی تو وہ بھی چیز وہی ہے لیکن جو ان لی میتاتو تھی وہ کوئی مسئلہ لوگوں کو یہ پیش نہیں آتا تھا کہ وہ کسی بھی کنٹری میں جا کر اگر چینج کرواتے ہیں تو وہ اگر ٹائم لگتا ہے ان کو سیٹل ہونے میں اور تب تک آپ کی ڈیٹ اگر اگر ڈیٹ ہوگی اس کے اوپر تو تب تک اگر اکسپائیڈ ڈیٹ ہو جائے گی تو پھر وہ آپ واپس جب آئیں گے تو آپ کو مسئلہ ہوگا لیکن اگر آپ کے پاس ان لی میتاتو ہوتی ہے تو وہ آپ کا مسئلہ آپ سیٹل ہونے میں دس سال بھی لگا لیں پانچ سال لگا لیں جتنے بھی مسئل کے طور پر اگر آپ کی ڈیٹ دو سال بعد ختم ہونے والی ہے سجور یا کوئی بھی ڈوکمنٹ آپ کسی بھی کنٹری سے ہیں تو آپ کے اگر وہ اکسپائیڈ ہونے والی ہے دو سال بعد اور دو سال کے بعد جب آپ واپس نہیں آئیں گے تو تب جب آپ ان کے پیپر چینج کروا کے ان کے پیپر لے لیں گے تو یہ ڈیٹ اکسپائیڈ کے بعد یہاں پر آ کر اگر آپ کہیں کہ بھئی دوبارہ سے میں رینیوں کروالوں تو پھر یہ یہاں کا کود کونٹریکٹ سب کچھ مانگیں گے آپ کو ریجنسہ چلتا ہونا چاہیے سب کچھ مانگیں گے تو یہ مسئلہ آ سکتا ہے آپ کو تو اس کا اپنے دھیان رکھنا ہے دوسری بات کہ کوئی بھی پیپر آپ لے کر چلے جائیں وہ چینج نہیں ہوں گے مثال کے طور پر یہاں پر دو سال کے پیپر لوگوں کو مل جاتے ہیں وہ کہیں کہ بھئی ہم جرمن جانا چاہتے ہیں اور وہاں پر ہم چینج کروانا چاہتے ہیں تو اس کو وہ پیپر چینج نہیں ہوں گے جب تک آپ کو کارتہ سجور یعنی کہ آپ کے دس سال والے جو پیپر ہوتے ہیں جو لانگ ٹائم ہوتے ہیں وہ آپ کو نہیں مل جاتے تو ظاہر اسی بات ہے آپ کسی بھی کنٹری میں ہیں تو سب سے پہلے آپ اگر امیگریشن لیتے ہیں یا کسی طرح سے بھی آپ پیپر حاصل کرتے ہیں سجور لیتے ہیں تو وہ آپ کو دو سال کے دیں گے یا سال کے دیں گے یا رینیو کرتے رہیں گے تو پھر وہ اپنے ملک کے حساب سے آپ نے دیکھنا ہے کہ کب تک یہ ہمیں دس سال کا کارٹ دیتے ہیں تو جب وہ کارٹ دس سال کا اور یوئی کارٹ آپ کو مل جاتا ہے اس کے بعد آپ کسی بھی کنٹری میں جا کر سب کنٹری نہیں ہے لیکن کچھ کنٹریز ہیں جو نہیں چینج کرتی لیکن زیادہ تر یہ ساری کنٹریز جو ہے یورپ کے اندر وہ چینج کرتی ہیں تو آپ نے صرف سیمپل یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ کی اگر دس سال ڈیٹ ہے ایکسپائر ہونے کی تو وہ آپ کو جب مل جاتی ہے تو آپ نے اگر پکا پکا موو ہونا ہے تو پھر تو ٹینشن نہیں ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بھئی جا کر سیٹل ہو کر دیکھوں گا اگر ہو جائے تو ٹھیک ورنہ میں واپس آ جاؤں گا جس طرح میں نے کیا میں نے جا کر پروک کیا اگر سیٹ ہوا تو ٹھیک نہیں تو مجھے کچھ اچھا نہیں لگا کہ وہ کارٹا کے بدلے کارٹا نہیں دیتے ہیں وہاں پر پڑھنا پڑھتا ہے وہاں پر سکول سیٹیفکیٹ کرنے پڑھتے ہیں پھر جا کر وہ کارٹا دیتے ہیں دس سال کا ویزا دیتے ہیں اس کے بعد وہ نیشنیلٹی کے لیے بھی سارا کچھ کرنا پڑھتا ہے یعنی کہ ایک اور سکول فارم حاصل کرنا ہوتا ہے تو پھر بعد میں جا کر آپ کو وہ نیشنیلٹی آپ اپلائی کر سکتے ہیں جبکہ اٹلی کے اندر اگر آپ کے پاس کارٹا آپ کو مل جاتی ہے تو پھر بعد میں آپ کو سکول کا سیٹیف کرنے چاہیے ہوتا اس کے اوپر ہی آپ نیشنیلٹی کا بھی دماندہ کر سکتے ہیں تو یہ صورتحال ہے آپ لوگوں نے یہ چیز ضرور دیکھنی ہے کہ دیت اکسپائر ہونے کے بعد اگر آپ وہاں پر جاتے ہیں اگر جاتے ہیں تو دیت اکسپائر ہو جاتی ہے آپ کے پیپر جہاں سے بھی آپ جا رہے ہیں جس ملک کے آپ کے پاس پیپر ہیں وہ اکسپائر ہو جاتے ہیں اور آپ واپس نہیں آتے اس سے پہلے پہلے تو پھر آپ کے یہ ڈوکمنٹ جو ہیں وہ مسئلہ بنا لیں گے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا بھی ہے کہ ان کو کارتا سے جو ملی اس کے بعد انہوں نے تصویر چینج نہیں کروائی اور جب انہوں نے تصویر چینج کروانے کے لیے جمع کروائی ان کے پاس کونٹریکٹ نہیں تھا کونٹریکٹ نہیں تھا تو پھر انہوں نے ووڈ واپس نہیں کی تھی تو اس طرح سے وہ ہاتھ دو بیٹھے تھے کارتا سے بھی نائیں ان کو دو سال کی پھر ملی تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ جب آپ نے جانا ہے تو آپ نے سال ایک دو کے ہی اندر آپ نے دیسائیڈ کرنا ہے جب آپ کو وہ پیپر چینج کر دیں گے وہاں کے مل جائیں گے اس کے بعد پانچ سال کے بعد آپ کو دس سال کے پیپر مل جاتے ہیں تو وہ پھر یہ پیپر ریجیکٹ ہو جائیں گے اس سے پہلے آپ کے یہ پیپر ریجیکٹ نہیں ہوں گے کینسل نہیں ہوں گے جب تک آپ کو وہاں کی کارتا نہیں مل جاتی ہے کہ وہاں کے دس سال کا ویزا نہیں مل جاتا جو آپ نے سکول کا سیٹیکٹ کر کے حاصل کرنا ہے جیسے طرح آپ نے اس کنٹری میں یعنی کہ اٹلی میں آپ نے کیا ہے جب تک وہ نہیں مل جاتے آپ کے پاس یہ بھی جو رہتی ہے یہ آپ سے نہیں لیتے وہ اپنے پیپر دو سال کے دے دیتے ہیں اس کے بعد یہ بھی پیپر آپ کے پاس رہتے ہیں دو سال کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے یا تین سال کے بعد جب ان کی ریکوائرمنٹ پوری ہو جاتی ہے کہ بھئی آپ آپ کارتہ لے سکتے ہیں یعنی کہ آپ فور ایور پیپر لے سکتے ہیں سکول کا سیٹیکیٹ بھی آپ نے کر لیا وہاں کے آپ نے پیپر لے لیے فور اگر تو یہاں کے آپ کے پیپر جو ہیں وہ پھر آپ کو چھوڑنے پڑیں گے یہ آپ سے وہ واپس لے لیں گے تو پھر وہی پیپر آپ کے چلیں گے تب تک جب تک آپ نے جو دس سال کا ویزا جو ہے وہ آپ کو نہیں دے دیتے دو سال کا دیتے رہتے ہیں دیتے رہتے ہیں جب تک یہ date expired نہیں ہوتی تب تک آپ نے recite کر لینا ہے کیونکہ اب جو ہے وہ دس سال کا ہی دے رہے ہیں ان لئے میتا تو نہیں دے رہے تو ڈیٹ ایکسپائر ہوتی ہے تو ایکسپائر ہونے سے پہلے پہلے آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ بھئی یہ یہاں کے رکھنے ہیں یہاں وہاں کے رکھنے ہیں اگر آپ واپس آ جاتے ہیں تو یہ ڈیٹ ایکسپائر جب ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ نے رینیو کروانا ہے تو آپ کو کدھ بھی چاہیے بھوستے پاگے بھی چاہیے اور آپ کا ریجنس ابھی چلتا ہونا چاہیے جو کارٹا دن تیتا ہے تو یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ نے کسی بھی کنٹری میں موو ہونا ہے تو آپ نے یہ چیزوں کا دھیان رکھنا ہے کہ بھئی ہم نے اگر واپس آنا ہے تو اس پیریٹ کے درمیان ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے ڈیٹ ایکسپائر ہونے سے پہلے اگر ڈیٹ ایکسپائر ہونے کے بعد آپ سوچتے ہیں کہ میں آپ واپس چلا جاتا ہوں تو اس کو رینیو کر لیتا ہوں تو وہ آپ کو مسئلہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ کہیں گے کہ بھئی کیونکہ جب آپ نے جرمن کے اندر مسئل کے طور پر اپلائی کرنا ہے تو وہ انکواری بیجتے ہیں یہاں پر یہ نہیں ہے کہ آپ نے دے دیا تو انہوں نے ویسے ہی کر دیا وہ انکواری بیجتے ہیں یہاں کی جو کشتورہ ہے پرفتورہ ہے وہاں پر آتی ہے وہ ایکسپٹ کرتے ہیں وہ ان کو جواب دیتے ہیں ہاں یہ اوریجنل ان کے پیپر ہیں اور یہ یہاں سے ہی اس نے لیے ہیں تب وہ جا کر آپ کو اوکے کا جو ہے وہ سائن دیتے ہیں اس سے پہلے وہ بھی چینج کر کے نہیں دیتے تو جب ان کو پتا ہوگا کہ آپ اس کنٹری سے چلے گئے ہیں تو زاری سی بات آپ کا ریجنسہ بھی کسی کام کا نہیں ہوگا آپ ان کے خاتے میں جو ہے وہ کلیرلی یہ آ جائے گا کہ بھئی آپ یہاں سے موو ہو گئے ہیں یہاں پر نہیں رہتے ہیں تو آپ جب نیشنیلٹی کا ٹائم آئے گا تب بھی آپ لوگوں کو یہ مسئلہ کریں گے کہ آپ تو چلے گئے تھے اب واپس آئے ہیں تو دوبارہ سے ریجنسہ آپ نے جو اپلائی کیا ہے تو اب وہی ٹائم آپ نے پورا کرنا ہے دس سال کا پھر آپ نیشنیلٹی لے سکیں گے تو میں نے اپنی وجہ بھی بتائی تھی کہ میں واپس کیوں آیا اور میں نے ساری ویڈیوز آپ لوگوں کو ساری ڈیٹیل تقریباً میں نے بتائی ہے کہ وہاں پر کیسے کام مل جاتے ہیں سب کچھ تو وہ ویڈیوز بھی دیکھ لیں جنہوں نے نہیں دیکھی تو یہ جو سوال تھے یہ بھی آپ کے کلیر ہو گئے آپ کسی بھی گنٹری سے جا رہے ہیں تو آپ نے یہ جب ڈیٹ اکسپائر ہو جائے گی اس کے بعد یہ آپ کو مسئلہ کریں گے اس سے پہلے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی آپ واپس آ کر یہ نہیں پیپروں کے اوپر کام کر سکتی ہیں تو یہ میں آپ کو دکھا رہتا ہوں جو کارتا سجور ہے وہ یہ ہوتی ہے انلی میتا تو یہاں پر لکھا ہوا ہے انلی میتا تو لکھا ہوتا ہے تو اس کے اوپر ڈیٹ اکسپائر نہیں ہے ڈیٹ ایشو ضرور ڈال دی جاتی ہے اور اس کے بعد ڈیٹ اکسپائر نہیں ڈال دی جاتی تو اب جو سجوریں باندھ رہی ہیں وہ ڈیٹ اکسپائر ہے جس سال کے بعد وہ آپ کو اکسپائر کر دے گی ڈیٹ تو آپ کو پھر سے وہ ری نیو کروانی پڑے گی ٹھیک ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اپنا بہت خیار رکھئے گا پاکسان زندہ بات